موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ منحاج العابدین میں ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بعد شاگردوں نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ مسائل دینی کی تحقیقات اور اجتہادی کابشوں میں اس قدر سخت منہمے کو مصروف ہیں کہ آپ کی ظاہری حالت زار قابل افسوس ہے اگر قدر اپنی محنت کم کریں اور دینی مصروفیتوں کو گھٹائیں تو بھی ہمارے خیال ناقص میں کام چل سکتا ہے اس پر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اپنی جان کو علمی تحقیقات میں کیوں نہ کھپاؤں جبکہ مجھے یہ روایت پہنچ چکی ہے کہ اہل جنت جنت میں اپنے اپنے کاشاناؤں میں ہوں گے کاشاناؤں کیا ہوگا ان کے گھروں میں ہوں گے ٹھکانوں میں ہوں گے کہ یقا یق ایک زبردست نور تجلی فغن ہوگا جس سے آٹھوں جنتیں جگمگا اٹھیں گی لا محال اہل جنت یہی خیال کریں گے کہ ذات باری کے نور کی تجلی ہے چنانچہ سب اس کے سامنے سربس سجود ہوں گے تو غیب سے آواز آئے گی اپنے اپنے سر اٹھاؤ دھوکہ نہ کھاؤ یہ نور رب نہیں یہ تو جنت کی ایک جاریہ کا نور تھا جو اپنے شوہر کے سامنے ہس پڑی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو سوچو یہ جنت کی ایک جاریہ ہے ایک ہور ہے جو اپنے شوہر کے سامنے ہسی تو اس سے نور کی وہ لاتے نکلیں کہ آٹھوں جنتیں روشن ہو گئیں تو تم تو خیال بھی نہیں کر سکتے اس حسن و جمال کا تمہیں کیا خبر تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے عجدت للمتقین اللہ اکبر وہ تقوے والوں کے لیے جنتیں ہیں نیک عمل کرو نمازوں کو قائم کرو زکاة کو ادا کرو ایک دوسرے کے ساتھ صلح رہنی کرو لڑو جھگڑو مت ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دوسرے سے دست گریمہ نہ ہو ایک امت بن کے رہو ایک دوسرے کی مدد و معاونت کرو کہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو جائے اور اچھے احسن انداز میں اخلاق کے دائرے میں اصلاح کرو کسی کا دل نہ توڑو کسی کا دل نہ توڑو دل آزاری نہ کرو اپنے رشتداروں کا ماں باپ کا رشتداروں کا بہن بھائیوں کا اولاد کا بیوی کا بیوی ہو عورت ہے تو شور کا حق ادا کرو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو یہ زندگی کتنی لمبی ہے پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو دیڑھ سو سال اور کتنا جیل ہو گئے اور پھر آخرت کی زندگی والآخرت خیر وابقا آخرت تو خیر بھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے پر افسوس بل تؤثرون الحیات الدنیا پر تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا امین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں